مزاج میں اتنا غصہ تھا لیکن جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ نفع دیا میری زندگی میں میرے اس غصے کو میرے اس علچاؤ کو اور میرے اس چھنچلات کو میرے اس اگزائٹی کو میرے اس ٹینشن کو اور میرے اس برہمی کو جس چیز نے سب سے زیادہ فائدہ دیا وہ بیت الخلا کی دعا نے دیا جس کے بارے میں قائنات کے سب سے سچے نبی علیہ السلام نے اطلاع کر دی کہ بیت الخلا میں فیملی رہتی ہے خوبص بسم اللہ اللہم اینی اعوذو بکا من الخوبص ہے والخباز رہتی ہے اور ہماری زندگی میں زنگ بھرتی ہے زہر بھرتی ہے اور ہماری سوچوں کے اندر وہ نیگٹیوٹی ہماری سوچوں کے اندر الچاؤ اور ہماری زندگی میں گناہ بدکاری سیاہکاری ہماری زندگی کے اندر خنزیر کا مزاج پیدا کرتی ہے ننگا ہونا وہاں مجبوری ہے مجبوری ہے رب نے یہ نظام رکھ دی ہے بس وہ اسی ننگے ہونے کا انتظار کرتے ہیں ننگے ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور جب بیت الخلا میں جائیں بہار سے اس کو پڑھیں اور اندر جائیں تو دل ہی دل میں پڑھیں زبان سے نہیں پڑھیں کیونکہ بیت الخلا میں زبان سے ذکر کرنا شریعت کے خلاف ہے بیت الخلا کی دعا اور مسنون دعاوں کا احتمام تسبیحانے سے اس کی مش کر کے جانے ہیں وہاں فیملی موجود ہے اور ان کا نشانہ ہم ہیں اور ان کے نشانے کے لیے ننگا پن ہونا ضروری ہے اور وہ وہاں کی مجبوری ہے اور اسی مجبوری کو وہ کیش کرتے ہیں اور احادیث میں آتا ہے کہ جب بندہ ننگا ہو اور یہ بیت الخلا پڑھ لے سطر اپنا کھولے یہ دعا پڑھ لے بیت الخلا میں تو اس کے اور بندے کے درمیان پردہ آ جاتا ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے چھیڑ نہیں سکتے اس کو تکلیف دے نہیں سکتے اس کے اندر فتنہ فساد کا انجیکشن لگا نہیں سکتے اپنی زندگی میں سوچوں میں تبدیلی اپنے جذبوں میں تبدیلی صاحب کہنے لگے جب سے میں نے بیت الخلا کی دعا پڑھی جن کا میں نے تذکرہ کیا میرا غصہ ختم ہو گیا میرا احتدال آ گیا پہلے ہر کسی سے لڑنا علچنا ہر کسی سے پھڑنا میری تینشن ختم ہو گئی میرے دل کو سکون میرے مند کو سکون میرے دل کو چین میری طبیعت کو چین آ گیا ایک مسنون دعا کی طاقت ہے ایک مسنون دعا کی تاثیر ہے تو جو قدم قدم کی مسنون دعاوں کا احتمام کرتا ہوگا اس کی زندگی میں کیا خیر گھلتا ہوگا کیا برکتیں گھلتی ہوں گی کیا راحتیں گھلتی ہوں گی اور کیا رحمتیں گھلتی ہوں گی اور اس کی زندگی کا چین ہوگا کیا جو اندر کے غلط جذبیں ہیں جسے خود انسان پریشان ہے کہ مولا میں بے بس ہوں کیا کروں مولا میرا تو نے بھرم شرم رکھا ہوئے تو کرم فرما دیں جو اندر کے گندے جذبیں ہیں بیت الخلا کی دعا اٹھا کے کھرچ دیتی ہے ساف کر دیتی ہے کھرچ ساف کر دیتی ہے اور بیت الخلا کی دعا ان چیزوں کو دھو دیتی ہے جو اندر کے گندے جذبیں ہیں اور ایک اور خوشعبری بھی ہے جس عمل کو رمضان سے شروع کیا جائے اللہ کی رحمت ایسی ہوتی ہے سارا سال اس عمل کی توفیق ملتی رہتی ہے